اسلام علیکم میرا نام اسلام علیکم خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل لیس خان اکیڈمی اچھا آج ہم ٹینتھ خلاس چپٹر نمبر ون اس کا نمیریکل نمبر فائف جو ہے وہ ڈسکس کریں گے نمیریکل نمبر فائف کون سا ہے ایف ہنڈر ویوز پاس روح پوائنٹ آف تا میڈیم ان ٹوانٹی سیکنڈ یعنی کہ ایک میڈیم ہے اس میں سے ٹوانٹی سیکنڈ میں ہنڈر ویوز پاس ہوتی ہیں what is the frequency and the time period of the wavelength ہم نے اس کی frequency اور time period find کرنا ہے if its wavelength is six centimeter calculate the wave speed ہم نے wave speed بھی find کرنا ہے اب یہاں پہ ایک چیز یاد رکھئے گا کہ جب بھی ہم wavelength use کرتے ہیں اس کو ہم میٹر میں convert کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ centimeter میں ہے دوسرا ہم بات کریں تو ہمارے پاس frequency کیا ہوتی ہے کہ ایک unit time میں ہے کسی میڈیم سے پاس ہونے والی جو waves ہوتی ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں frequency کہتے ہیں اب یہاں پہ given data ہمارے پاس کیا ہے given data ہمارے پاس ہے جی یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ہم given data given data ایک تو ہے number of waves number of wave کو ہم n سے show کرتے ہیں n is equal to کتنا ہے جی 100 ٹھیک ہے اس کا کوئی unit نہیں ہوتا اس کے علاوہ time ہمارے پاس اب small t جو ہے وہ ہم use کریں گے کتنا ہے ہمارے پاس 20 second ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے wavelength wavelength کو ہم کس سے show کرتے ہیں lambda سے show کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کتنا ہے 6 centimeter 6 centimeter ہے اس کو میٹر میں convert کرنا ہو تو ہم کیا کر دیتے ہیں 100 پہ divide تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 0.06 meter ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا given data ہے اور ہمارے پاس اس میں given data کچھ بھی نہیں ہے اگر ہم to find کی بات کریں to find ہمارے پاس کیا ہے ہم نے کیا find کرنا ہے اس کے اندر ہم نے find کرنا ہے یہ ایک تو frequency یعنی کہ f ہم نے find کرنا ہے دوسرا ہم نے find کرنا ہے time period capital T ٹھیک ہے تیسرا ہم نے find کرنا ہے wave speed یعنی کہ we ہم نے find کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم کیا لکھتے ہیں جی formula لکھتے ہیں formula ہمارے پاس یہاں پہ کون سے formula use ہوں گے ایک formula ہمارے پاس ہوگا یعنی کہ frequency جو ہوتی ہے وہ number of waves divided by کیا ہوتا ہے time ہوتا ہے دوسرا ہمارے پاس جو time period ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ frequency اور time period ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں reciprocal ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور third ہمارے پاس wave equal to کیا ہوتا ہے f lambda ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ formula ہم نے use کرتے ہیں آگے ہم کونسا heading دیتے ہیں ہم solution کا heading دیتے ہیں تو solution میں سب سے پہلے ہم نے کیا find کرنا ہے جی frequency find کرنی ہے ٹھیک ہے تو frequency کو ہم find کرتے ہیں solution کی heading دینے کے بعد تو یہاں پہ ہم لکھیں گے by using formula اس کو آپ a کا نام دے دیں اس کو b کا اور اس کو c کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ a لکھ لیں ٹھیک ہے تو f is equal to کیا ہے n divided by t f is equal to n کتنا ہے ہمارے پاس 100 اور t ہمارے پاس کتنا ہے 20 تو f is equal to کتنا آگیا ہمارے پاس یہ اس سے cancel ہو گیا تو 5 اور frequency کا unit کیا ہوتا ہے hertz h z یعنی کہ f ہمارے پاس آگیا ہے اس کے بعد ہم نے کیا find کرنا ہے جی اس کے بعد ہم نے b find کرنا ہے تو اس کے لئے بھی ہم لکھیں گے by using formula formula ہمارے پاس کیا ہے جی formula اس کا ہے t is equal to 1 by f تو t is equal to ہمارے پاس 1 divided by 5 ٹھیک ہے تو t is equal to ہمارے پاس کتنا آ جائے گا 0.2 اس کو جب divide کریں گے تو 0.2 اور time period کا unit کیا ہوتا ہے second یہ بھی ہمارے پاس آگیا یہ frequency تھی یہ ہمارے پاس time period third ہم نے کیا find کرنا ہے third ہم نے find کرنا ہے جی wave speed c تو ہم یہاں پہ لکھیں گے وہی چیز by using formula ٹھیک ہے by using formula کیا ہے v is equal to f lambda v is equal to f ہمارے پاس کتنا آ جائے 5 multiply lambda کی کتنی value ہے 0.06 6 تو اس کو ہم یہاں سے multiply کر لیتے ہیں 0.06 multiply 5 تو یہ ہمارے پاس کتنا آیا 0.3 v is equal to 0.3 meter per second اس کا unit کیا ہے ہمارے پاس meter per second ٹھیک ہے تو اس کے بعد next heading ہم کونسی دیتے ہیں next heading ہم دیتے ہیں required required میں ہم نے frequency نکالی frequency is equal to 5 hertz time period کتنا نکلا 0.2 second اور v کتنا ہمارے پاس آیا 0.3 meter per second ٹھیک ہے i hope آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اگر نہیں آئی تو آپ مجھ سے again discuss کر سکتے ہیں thanks so much for watching 0 x آئی ٹھیک Alar کھژی کھژی Sp Airlines